رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکملکم ایمانا و حسنکم خلقا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں جبکہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہے زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے زیادہ تصویر وظیفہ پڑھتا ہے اس کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے مگر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا ایمان سب سے زیادہ عالی اور اکمل ہوتا ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ آرز کروں گا کہ آج جو مضمون سنایا گیا ہے میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھ کر سنا دینا چاہیے بہشتی دیور کا حصہ نمبر چار ہے جس میں شوہر کے حقوق کا بیان ہے آج کل میاں بیوی میں بدمزگیاں رہتی ہیں کم گھر آنے ایسے ہیں کہ جہاں سکون سے رہتے ہوں کہ کہیں شوہر کی طرف سے زیادتی ہے کہیں بیگم صاحبہ کی طرف سے زیادتی ہے جو بیگم نہیں رکھتی اس کو نام تو بیگم ہے مگر اپنے شوہر کو بیگم رکھنا نہیں جانتی اس لیے اور اپنی اپنی بیٹیوں کو بھی ہر آدمی اپنی اپنی بیٹی کو بھی پڑھ کے سنائے جو آج آپ حضرات نے سنا ہے حضرت حقیل امت مجدد ملت مولانا شف علی صاحب ثانویر احمد اللہ علیہ نے عورتوں کو کس طرے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے سروریالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سنائے گئے آپ خود فیصلہ کرو اگر بیگیاں اس طرح سے رہیں تو شوہر کتنا مہربان رہم دل ہو جائے گا اس کو بار بار اپنے گھروں میں بھی سنائیے انشاءاللہ اس کی برکت سے میاں بیوی میں نہائیت ہی اور میرا ایک واز ہے اس کا نام ہے خوشگوار ازدواجی زندگی اور دوسرا واضح حقوق النساء اس کو بھی پڑھئے مگر یہ بھی پڑھئے پڑھ کر اپنے گھروں میں سنائیے اور جب بیٹیاں اپنے گھر میں آئیں تو اپنی بیٹیوں کو ماں باپ پڑھ کر سنائیں بہت ضروری ہے آج کل مساوات کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم شوہر سے کم نہیں ہیں اب آپ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لئے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کیا کرے یہ مساوات ہیں آپ فیصلہ کرو حضور فرماتے ہیں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں کو یعنی شوہر کو سجدہ کیا کریں اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جاؤ اس پہاڑ کے پتھر کو تیسے پہاڑ پر لے جاؤ تو اس کو یہی کرنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی اپنے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی بیوی اور عورت کون ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر دے جب کچھ کہے تو اس کا کہاں مان لے اور اپنی جان و مال میں کچھ اس مسوہر کے خلاف کوئی کام نہ کرے جس سے اس کو ناگوار ہو شوہر کی حکم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر نفل روضہ رکھنا نہیں چاہیے اور بغیر اس کی اجازت کے نفل نماز بھی نفل ہے جب وہ موجود ہو ہو سکتا ہے اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے اب بتاؤ یہ مساوات ہے بیوی شوہر کے برابر ہے یہ تکبر ہے اور اس کا وجہ بے اقلی اور آدھی نصف اقلی اس کے بعد ہے نیا کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ جس کو میر سید میر عشر جمیل صاحب نے سنایا اس مضمون کو بار بار اپنے گھروں میں سنائیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کی محبت کرے اکرام سے رہے شرارت نہ کرے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ صحیح حق ادا کرے آرام سے رہے تو یہ مضمون پھر سن لیجئے بحشت زیور کا حصہ نمبر چار بحشت زیور کا حصہ نمبر چار عنوان کیا ہے نیا کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ اب بتائیے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس کے مزاد کوئی کام اس کے مزاد کے خلاف نہ کرو شوہر کے اگر وہ دن کو رات بطلا دے تو تم دن کو رات کہنے لگو مقصود کیا ہے اس کا اس کا مقصد حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی اس کو انتہائی فرما برداری کرو یہ مطلب ہے کبھی کبھی اس کو یہاں بھی سنانے کا احتمام ہونا چاہیے حضرت لکھتے ہیں کہ جب تک ساس سسر زندہ ہیں بیوی کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت اور تابداری کو فرد سنجھے اور اس میں اپنی عزت سنجھے ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز وقت نہ کرے کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑھے خود سوچو کہ ماں باپ نے اس کو پالا ہے بچے کو اور پال کر جوان کیا اب جب جوان ہو گئے اور بیوی صاحبہ آتے ہی بڑھے ماں باپ سے اس کو الگ کرنے کی سازش کان میں کانہ پھوشی شو کر دیتی ہیں حالانکہ ماں باپ اس امید پر شادی کرتے ہیں کہ ہم آپ بڑھے ہو گئے ہیں تو گہو آئے گی تو ہمیں ایک گلاس پانی دے گی کچھ پکا کے کھلائے گی وہاں معاملہ اُلٹا ہے جب بہو آئی تو دولے سے اُترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دو بس پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھوڑا رہی ہے اسی لئے پھر فساد شروع ہو جاتا ہے اور شکایت کے ساتھ ساتھ بڑی ظالم ہے جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا بی بیوں سے کہتا ہوں جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا تمہاری وہاں آئے گی اور تمہارے بیٹے کو تم سے فرنٹ کرے گی مخالف بنائے گی تب پتہ چلے گا آج اپنے بڑوں کا عدب کر لو کل یہ ہماری بی بیاں بھی ساس بنیں گی یہ جو بی بیاں ہیں جوان وہ بھی ساس بنیں گی یا نہیں پھر جتنا عدب یہ اپنے ساس کا کریں گی اپنے سسر کا اتنہ ہی عدب اللہ تعالیٰ ان کی بہووں سے کرائے گا حدیث سے ثابت ہے راوی بھی حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہ جو اپنے بڑے بھولوں کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ بڑا جب اس کے چھوٹے اس کے چھوٹوں سے اللہ اس کو عزت دلائیں گے جو اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے جوانی میں جب یہ جوان بڑھا ہوگا تو اس کے جو چھوٹے جوان ہوں گے وہ اس کا عدب کریں گے کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کا عدب کیا ہے اس محدثین لکھتے ہیں کہ اپنے بڑے بڑھوں کے عدب کرنے کا دو انام ایک زندگی بڑھ جائے گی کیونکہ جب یہ بڑھا ہوگا تب اس کے چھوٹے جوان ہو کر اس کا عدب کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں یہ علم موجود ہے کہ یہ بڑھا ہوگا کیا مطلب جس کو شوق ہو کے بڑھا ہو کر کے مرے وہ اپنے بڑے بڑھوں کا عدب کرے اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خدا برکت دے جوانی میں موت نہ آئے جو اشخت چاہتا ہو وہ اپنے بڑے بڑھوں کا عدب کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ جب یہ بڑھا ہوگا بڑھا ہوگا تو اس کے چھوٹے اس کا عدب کریں گے محدثین لکھتے ہیں کہ اس میں دو انام ہے بڑھوں کا عدب اپنے بڑے بڑھوں کا عدب میں دو انام عمر میں برکت کہ یہ بھی بڑھا ہوگا اور اپنے چھوٹوں سے عزت اپنی عمر میں برکت اپنے چھوٹوں سے عزت جو چاہتا ہے وہ اپنے بڑے بڑھوں کا ماں باپ کا استاد کا شیخ کا کوئی بھی اپنے عمر سے بڑا ہو عدب اگر نصیحت بھی کرنی ہے تو عدب سے پیش کرو نصیحت کرنا بھی سیکھو نصیحت پسطول کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایسے غلطی سنت کے خلاف وضو کیا آپ کو وضو کرنا بھی نہیں آتا اب سہرزادے بیس سال کے ہیں جو وضو کر رہا بیٹھا رہا وہ اصاف ورس کا ہے ستر سال کا ہے اس کو ڈانٹ لگا رہے ہیں چھوٹے سال نئے مولوی جو بھی مدرسل سے نکل کے آئے ہیں ارے ذرا کسی بڑے بڑھے کے پاس شیخ حضر قادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی کو چاہیے کہ مدرسوں سے نکل کر فوراً مسجد کے میمبر پر نہ بیٹھے کچھ دن اللہ والوں کی صحبت میں رہے تاکہ نفس کو مٹا کر عدب انسانیت اور اخلاص کو سیکھے پھر وہ نصیحت کرنے کے قابل ہوتا ہے اب حضور فرماتے ہیں حیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے بڑوں کا عدب کرے گا تو چھوٹے اس کی عزت کریں گے جب یہ بڑا ہوگا تو دو نعمت مل گئی نا بھائی بڑوں کی عزت کرنے سے دو نعمت ملی عمر میں برکت چھوٹوں سے عزت اور بڑوں کو بھی چاہیے اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا یہ حدیث کا جز بہل مقدم ہے ملن یرحم صغیر انا جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا تو ہم لوگوں پر بھی فرض ہے بڑے بڑوں کو کہ ہم اپنے چھوٹوں کو پیار دیں محبت پیش کریں یہ جملہ پہلے ہیں وَمَلْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَ نَعَوْ جُو اپنے بڑوں کا عدب نہ کرے وَمَلْ لَمْ يُبَجِّلْ عَالِمِينَ جُو اپنے علماء کی عزت نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں سرورِ عارم حضور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تقریر ہو رہی ہو ادھر ادھر مت دیکھو مقررن کی طرف دیکھو وَنَّا آپ کے کان کچھ ادھر آنکھیں ادھر کان ادھر آپ بتائی داکٹر عبدالحی صحاب رحمت اللہ علیہ شیر پڑھا کرتے تھے کی قدم سوے مرقد نظر سوے دنیا قدم سوے مرقد مرقد معنی قبرستان قدم سوے مرقد نظر سوے دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے قدم سوے مرقد نظر سوے دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے کدھر ادھر مد دیکھو آتا ہے کوئی آنے دو عشق اپنا کام کرتا ہی رہا کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا دنیا میں سب کچھ ہوگا موت ہوگی غمی ہوگی خوشی ہوگی ہمارا کام اپنے مالک کو راضی رکھنا ہے جو اپنے مالک کو خوش رکھے گا بلکل بے فکری سے سو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے پھر اس غلام کو خوش رکھنا جو غلام اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے مالک کی ذمہ داری ہے اس غلام کی خوشی کے انتظام کا اس غلام کو اپنی فکری بھول جانا چاہیے ہماری فکر اتنی ہو کہ ہم مالک کو ناراض نہ کریں اگر کسی غلام کو بندوں کو خوش رہنے کی فکر ہے تو اپنے مالک کو خوش رکھو کہ ہم سے کوئی خطہ تو نہیں ہو رہی ہے کہیں آنکھیں ہماری بغاوت تو نہیں کر رہی ہیں کان میں بغاوت تو نہیں ہو رہی ہے دل میں خویز خیالات تو نہیں آ رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدخلاتی کے تصورات تو نہیں آ رہے ہیں سوچ لو کوئی دوست اپنے دوست کے اولاد کے ساتھ کوئی گندے خیالات لا رہا ہو کیا دوست اس کو اپنا دوست بنائے گا اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو ولایت سے محروم رکھتے ہیں جو شخص سے قصداً کمینہ پن اختیار کرتا ہے بلا ارادہ خیال برا آ جائے توبہ کر لو بس ایک حدیث میں ہے مَلْ لَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفْ وَلَا يُولَفْ لَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفْ وَلَا يُولَفْ اس میں بھلائی نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں ایک حدیث پہلے سن لیجئے دو عورتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت عبادت بہت کرتی تھی رات کو بھر عبادت دن کو روزہ تصویر ہر وقت صحابہ نے ارسٹیہ کی ایک عورت ہے بڑی عبادت گزار ہے مگر اخلاق نہائیت خراب زبان کی نہائیت کڑوئی محلے بھر تنگ ہیں اس سے ہر سے لڑتی ہے ذرا سی بات میں بس ناک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی آپ نے فرمایا ہی افن نار یہ جہنم میں جائے گی کہاں گیا تحجد کہاں گئی تلاوت کہاں گئی نماز کہاں گیا روزہ جہنم کی وعیت سنا دی آپ نے جو لوگ اخلاق کے کڑوئے ہیں اور ان کا کڑوپن لوگوں میں مشہور ہو رہا ہو کہ آدمی غصے کا اور اخلاق کا بتتمیز ہے مغلوب الغزر ہے ہر آدمی اس سے پناہ مانگتا ہو درتا ہو کیا ہے ارے بھائی در کے رہو درہا اس کے غصہ بہت ہے تو سمجھ لوں ایسا شخص بھیڑیا ہے انسان نہیں ہے دوسری عورت کے بارے میں خبر دی گئی سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو فرض پڑھتی ہے واجب ادا کرتی ہے اور سنتِ معقدہ ادا کر لیتی ہے ضروری ضروری عمال کرتی ہے لیکن اس کے اخلاق سے سارا محلہ خوش ہے اس کے اخلاق سے اس میں ایسا ٹھنڈا مزاج نرم دل سارا محلہ اسے خوش ہے کسی کی مصیبت میں کام آنا کسی کے غم میں غم زدہ ہو جانا ہر وقت اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا مشکرا کر ملنا صدقہ ہے سن لو کسی مسلمان بھائی سے اگر آپ غمگین فکر مند بھی ہیں تو بھی اس وقت قصدن تبسم لے آئیے دل نہیں چاہتا مسکرانے کو لیکن ایک مسلمان کو خوش کرنے کیلئے تبسم سے بھائی کیا ہے خیریت ہے جب پیٹ کیلئے آپ تبسم کر سکتے ہو پیٹ کیلئے اگر پیٹ کیلئے تبسم کر سکتا ہے انسان تو اللہ کو خوش کرنے کیلئے تبسم مفت کا صدقہ بلا خرچہ مال کے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا صدقہ ہے اگرچہ مال نہیں خرچہ ہوا لیکن پیٹ کیلئے تبسم آسان میر صاحب نے قصہ بتایا کہ امریکہ کے سلامتی کونسل بین الاقوامی ادارے میں استقبالیہ پر ایک شخص مقرر ہوا اس کو امریکہ کی حکومت نے کہا جو بھی آئے اس سے مشکرا کر ملنا دن بھر مشکرایا کئی روز تک تو سب جبلے جکڑ گئے اکڑ گئے رات کو جب کھانا کھانے چاہا تو جبلے ہل نہیں رہے تو گرم پانی سے سکائی کیا زبردستی کی مشکراہت پیٹ کیلئے تھی تو پیٹ کیلئے تنخواہ لینے کیلئے اللہ کیلئے بھی اس حدیث پر امر کیجئے کہ جو مشکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور اگر آیا کوئی ملنے کیلئے وہیں تواہار کی طرح بیٹھیں مجھا جگہ ہے وہ بچارہ تنگی سے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ آگے دوسرا بیٹھا ہے اس کا ہوش نہیں یہ عالمِ بے خودی والے لوگ ہیں اتنا ہوش نہیں کہ ذرا سا خزک جاؤ اگر جگہ بھی ہو اگر جگہ ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا حرکت کر لو آئیے آئیے تشریف لائیے یہ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے مسجدِ نبی میں بہت جگہ تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیے آؤ آؤ مرحبہ سال تھا سا ہٹ گئے اپنی جگہ سے خزک گئے چاہے ایک انچ خزکے لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بہت جگہ تھی آپ اپنی حرکت اپنی جگہ سے تھوڑی سی حرکت کیوں کیا آپ نے فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ ملنے آئے تو تھوڑی سی جسم کو حرکت دے دے ذرا سا ہٹ جائے جگہ سے تاکہ معلوم ہو کہ اس نے ہمارا اکرام کیا اسلام اس کا نام ہے اکملکم ایمانا احسنکم خلقا سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھوں آج تصوف کو تصویحات پر اور عشق بار آنکھوں سے مناجات پر بنیاد رکھا گیا ہے چند وظیفوں کا نام ہے اور اخلاقیت میں معاملہ یہی ہے کہ بس جب دیکھو ناک پر غرصہ چلا ہوا ہے بارہا اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں کوئی ملنے آیا ذرا سا حرکت نہیں کرتے کہ آئی آئی تشریل آئی یہ جگہ بیٹھ جائی جگہ یہاں تک بعضوں کو دکھا تنگی سے بیٹھیں مجھے کہنا پڑا کہ ذرا سا جگہ دے دو بھائی تو واسہ خسک جاؤ جگہ ادھر موجود ہے خوش نہیں عالم بے خودی سے خدا نہیں ملتا دین سراپا بیداری کا نام ہے ہر لمحے حیات ہر ساس یہ خیال ہو کہ میرا اللہ اس ساس میں ہم سے خوش ہے یا نہیں یہ اصلی پاس انفاس ہے بعض لوگوں کی ہر ساس میں ذکر جاری ہے ہر ساس میں ذکر جاری ہے لیکن کسی گناہ سے پرہز نہیں ہے یہ پاس انفاس اللہ والوں کا شیوہ نہیں ہے حقیل امت مجدد ملت مولانا شف علی صاحب پھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلی پاس انفاس یہ ہے پاس مانے لحاظ رکھنا خیال رکھنا انفاس جمعہ نفس کی نفس مانے ساس ہر ساس میں خیال رکھو کہ کونسی ساس اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزری کونسی ساس اللہ تعالیٰ کے تحت الغزب اور نافرمانی میں گزری جس شخص کو یہ خیال ہو جائے اب سمر لو یا اللہ والا ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہو گئی دیکھتے رہو دل کی نگرانی بھی کرو دل کی نگرانی کرو دل میں کیسے خیالات آ رہے ہیں ان خیالات سے اللہ تعالیٰ خوش ہے یا نہیں یا اپنی ہی حرام لذت سمیٹ رہے ہو جب دل میں کوئی خیال آئے فوراں سوچو دل میں خیال کے ساتھ ہم کو آپ کو یہ بھی خیال آئے کہ اس خیال سے اللہ تعالیٰ کا کیا خیال ہے جب کوئی دل میں خیال آئے تو اس خیال کے ساتھ ہم کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس خیال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا خیال ہوگا وہ خوش رہوں گے یا ناراض جب دل فیصلہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو گندے خیالات سے خوش ہی نہیں فوراں کوئے اللہ ان خیالات سے ہم توبہ کرتے ہیں معافی چاہتے ہیں اگر یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لو اللہم آخلسنی بھی ذاتی کا و بھی مخلوقاتی کا اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ بھی اخلاص چاہتا ہوں اور آپ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص اور اچھے اخلاق چاہتا ہوں آپ بتاؤ کسی کی بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہو کسی کی بیٹے کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہو کیا اس وقت میں یہ باپ کا حق ادا کر رہا ہے باپ کی دوستی کا حق ادا ہو رہا ہے جو اس کی اولاد کا نہیں ہے وہ باپ کا بھی نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق کو بری نظر سے دیکھتا ہے یا مخلوق خدا کے ساتھ بدگمانی اور بدخیالی اور خیانت کے خیالات میں مشغول ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خوش ہو گئے یا ناراض ہو گئے بتا ہو گئی کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا مگر ایسے بے خیال ہیں بہت سے لوگ ایسے بے خیال ہیں غور سے سنیے آنکھ بند کر کے مس سنو آنکھ بند کر کے کوئی مس سنو آنکھ کھول کر کے سنو کان تو سنتا ہے کان سنتا ہے کان ہمیشہ کھلا رہتا ہے کبھی کان بند ہوتا ہے کان کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے آنکھ کے اوپر کچھ پردہ ہے اس لیے تاکہ آنکھ نامناسب جگہ نہ دیکھے اس لیے اللہ نے ایک پردہ لٹکا دیا ہے کہ جب میرے بندے کو ضرورت پڑے اور نامناسب جگہ آنکھ جانے کو کوشش کرے تو جلدی سے پردہ لٹکا لے لیکن جہاں عبادت ہو جہاں دیکھنا عبادت ہو بتاؤ عالم کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے اپنے باپ کو ماں کو محبت سے اکرام سے دیکھنا بھی ایک حج مقبول کے برابر سواب ہے بعض وقت ایک ہی نظر میں کتنے کام بن گئے مولانا شاہ عبدالقادر بیتا شاہ علی اللہ محدث دہلیوی کا ایک نظر کتے پر ڈالی تھی دہلی کے اندر ایک نظر مسجد فتح پوری سے نکلتے ہوئے وہ کتہ سارے دلی کے کتوں کا شیخ بن گیا سارے دلی کے کتے اس کے پاس عدب سے بیٹھتے تھے کسی پر حقیب المت مجھے دنے ملت نے فرمایا آہ جن کی نظروں سے جانور بھی محروم نہیں ہوتے تو ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم ہوگا شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ کئی گھنٹے عبادت کر کے دلی کی مسجد فتح پوری سے نکلے جب باہر نکلے تو کتہ بیٹھا تھا اس پر نظر پڑ گئی اس کے راوی حاجی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ہیں اور حقیب المت بھی ہیں فرماتے ہیں آہ وہ سارا دلی میں جہاں جہاں کتہ جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے عدب سے بیٹھتے تھے یعنی کتوں کا مرشد اور پیر ہو گیا فرمایا کہ جب جانوروں پر یہ اثر ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جانور کتہ جس کا لعاب دہن ناپاک چند اولیاء اللہ کے ساتھ ہو گیا آساب قہف اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی برکت سے اس کا تذکرہ قرآن پر فرمایا آج جتنا پورے قرآن کے ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے اس کتے کے تین حرف قلب اس کلب پر تیس نیکیاں ملتی ہیں اتنہ ہی نیکی جتنا پورے قرآن پر ملتا ہے یہ صحبت کا اثر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو جب بیان کیا آساب قہف کا تو اس کتے کا بھی ذکر کیا یہ ہے سگے آساب پہے نیکہ گرفت نیکوں کے ساتھ وہ کتہ آج اس کے تلاوت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جز بن گیا حضرت مولانا یعقوب نانو تھی رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد نے دیکھا کہ چھتے کی مسجد دارالون دیوبن میں ایک شخص کوئی آیا ساری مسجد میں روشری پھیل گئی کسی بچے کو مقرر کیا کہ دیکھو کون آدمی آتا ہے جس سے ساری مسجد میں نور اور روشری پھیل جاتی ایک نابالک بچے کو رکھ دیا گیا جس پر جماعت واجب نہیں ہے اس نے دیکھ لیا اور بعد میں مولانا کو بتایا یہ ہیں وہ عامی آدمی تھے کوئی بزرگ نہیں تھے خاص حضرت مولانا یعقوب نانو تھی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ آپ کے آتنے سے مسجد میں نور پیدا ہوتا ہے روشنی آتی ہے اس نے کہا حضرت میں گنہگار عامی انسان ہوں لیکن سید احمد شہید جب بالا کوٹ آ رہے تھے جہاد کے لئے سکھوں سے تو ان کی قافلے کے سامنے میں کھڑا تھا سید احمد شہید جاتے ہوئے اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا ان کی نظر میری نظر سے جب سے ایک نظر سے نظر ملی اس نے کہا اسی دن سے یہ روشنی کا سلسلہ شروع ہو گیا اس لئے دوستو تقریر میں سونے سے احتیاط آنکھ بند کرنے سے بھی احتیاط رکھو کیونکہ مقرر کا اس پر اثر اچھا نہیں پڑتا اگر سو اندھے بیٹھے ہوں اور کسی وائس کو بیٹھا دو مضمون بہت مشرد سے نکلے گا بہت سا مضمون آپ کی آنکھوں سے ملتا ہے مقرر کو جب آپ محبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے فیض سے مقرر کے دل میں آمد ہوتی ہے جیسے بچہ جب روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دوززوش کرتا ہے اور جو خون ہوتا ہے وہ مستحیل ہو جاتا ہے کنوٹ ہو جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے ماں کا خون دودھ میں اسی وقت جب بچہ روتا ہے رونے سے پہلے اس کا سارا آپریشن کر کے دیکھو کہیں خون ہی خون ملے گا چھاتی میں لیکن رونے کے بعد فوراً خون کی مشینری دودھ سے منتقل ہو جاتی ہے یہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ بھی معاملہ ہی ہے جب مقرر بیٹھتا ہے اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا اس کو پتا بھی نہیں رہتا میں کیا بیان کروں گا آپ لوگوں کی قرر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اس لئے جتنا آپ محبت سے سنیں گے غور سے دیکھتے رہیں گے اتنے ہی آپ کی برکت سے مضمون قیامت ہوگی تو میں ارز کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا ہم کامل ایمان کے ساتھ اٹھیں اکملکم ایماناں کامل نہیں اکمل کامل سے علا درجہ ہے تو آپ اپنے اخلاق کی اصلاح کرائیے ہم سب اپنے اخلاق کی فکر کریں بعض وقت میں ایک خلق اللہ کو پسند آ گیا ایک عادت ہوئی اور اسی سے جنت مل گئی ایک رنڈی نے ایک بدکار عورت نے بخاری شریف کی حدیث ہے جگل میں جا رہی تھی ایک کتہ پیاس سے مر رہا تھا اس رنڈی بدکار عورت نے اپنا موزہ نکالا بخاری شریف کی روایت ہے دوپٹہ نکالا اس سے اندازہ کرو کہ پہلے زمانے میں بدکار عورت بھی دوپٹہ اڑتی تھی آج شریف لڑکیاں بھی دوپٹے کو پھینک چکی ہیں شریف دادیاں اپنے دوپٹے کو سر سے پھینک دیا اگر بہت بہت زیادہ دینداری دکھائی تو گلے میں لپیٹ لیا کندے پر ڈال لیا بالوں کا کھولنا حرام ہے حرام کام سے آج امت کو کیسے فلاح ملے گی وظیفے پڑھو رات رات بھر دن بھر وظیفے سے جب تک اللہ کا غصہ تھنڈا نہیں ہوگا اللہ خوش نہیں ہوگا وظیفہ کچھ نہیں کر سکتا گھر میں وی سی آر ٹیلی ویزن ننگی فلمیں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ مخلوط تعلیم ننگے سر پڑھ رہی ہیں آپ بتاؤ کہ اللہ تعالی کا غضب اور قہر کا عمل ہے یا نہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نابینہ صاحبی سے پردہ کرایا نابینہ صاحب بیویوں دو بیویوں بیٹھی تھی حضرت محمونہ ایک حضرت محمونہ ایک حضرت حفظہ غالبن ہے دونوں بیویوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو اندھیں ہیں فرمائے یہ تو اندھیں ہیں تم تو اندھی نہیں ہو یہ عدب دوستوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بدکار عورت نے اپنا موزہ نکالا اپنا ڈپٹے سے موزے کو جوڑ لگایا اور کوئے میں جھوک کر کے جنگل کی کوئے میں جھوک کر کے اس نے بھیگویا اور بھیگو کر نچوڑا کتے جو مر رہا تھا پیاس سے اس کے موں میں نچوڑ دیا اور وہ زندہ ہو گیا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے عمل سے اللہ تعالی اس کو جنت ادا فرمائیں گے اخلاق کا درجہ دیکھا آپ نے لیکن افسوس یہ ہے کہ جو تفوف شیخ رہے ہیں وہ بھی اخلاقیات کی طرف توجہ نہیں کرتے جو خانقاہوں سے جڑے ہیں اخلاقیات کو اہمیت ہی نہیں دیتے حج و عمرے کیلئے تیار لیکن کسی مسلمان کو عذیت پہنچ جائے جو بھی نہیں دیں گتی کہ لاؤ اس سے معافی تو مانگ لیں کم سے کم عذیت پہنچانا حرام ہے تقلیف دینے والا کری اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ولی ہونا تو در کنار ابرار کی رجسٹر میں نیک لوگوں کی رجسٹر سے بھی خارج ہو جائے گا حضرت خادہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ہاں حق ٹھیک ہے حضرت خادہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے یہ ہیں خادہ حسن بسری نے ایک سو بیس صحابی کی زیارت کی ہے ادر آمی اتو و عشرین صحابی ہیں ایک سو بیس صحابہ کی زیارت کرنے والا اور جس کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ملازمت کرتی تھی جو حضور کے گھر میں نوکرنی ہو جس کی امما کیا درجہ ہوگا امی سلمہ کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں سرور عرصہ بیوی ان کے ہاں یہ نوکرنی تھی جھاڑو لگانا سفائی کرنا حضرت خادہ حسن بسری پیدا ہوئے تو جب روتے تھے تو امی سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں ان کے اپنا چھاتی اپنا دچوک ہو جاتی ہے ان کی امما خادہ حضن بسری کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئیں عرص کیا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بچے کو تحنیق کر دیجئے سنت تحنیق یعنی خجور کھا کر میٹ چبا کر اس کا تھوڑا سا مو مو کا تھوڑ میرے بچے کے مو میں ڈال دیجئے یہ سنت ہے اپنے گھر کے بڑے بوروں سے علماء دین بزرگان دین سے کرانا اپنے بچوں کے لئے تحنیق اس کا نام کیا ہے سنت تحنیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آواز کر رو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خجور کھا کر اپنا تھوڑ خجور والا ان کے مو میں ڈالا تو اتنے بڑے ولی اللہ جس کے اسلام لانے پر تمام آسمانوں پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی وستب شرحل السماع دے اسلام عمر ایسی مقدس ذات جس کے معافقت میں قید فیوہی نازل ہوئی ایسے شخص کے بارے میں کہ انہانہ بادی نبی علقان عمر حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے بعضوں کو یہ خیال ہوا کہ جب اتنا درجہ تھا تو پہلا خلیفہ ان کو ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کیا حضرت ابو بکر صدیق جو تھے ارحم و امتی تھے امت پر سب سے زیادہ رہن دل تو جو رہن دل زیادہ ہوتا اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے نمبر دو نمبر دو وجہ یہ بتائیے علماء نے کہ صدیق اکبر جو تھے وہ الگ نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے بابی کا لفظ لانا آپ نے گوانا نہیں فرمایا کہ میرے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر صدیق آئینِ نبوت ہوتا ہے صدیق آئینِ نبوت ہوتا ہے لہذا عبادی کے لفظ کی وہ نہیں فرمایا آپ نے تو ان کے لعاب دہن سے اتنے بڑے عالم محدث ہوئے وہ اور دو دعا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ابھی میں اپنے لئے آپ سب کے لئے مانگوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو دعا دی کس کو خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو اللہم وفقتے ہو فی الدین اے خدا اس کو دین کا علم وطا فرما وحبیب ہو علم ناس اور اپنی مخلوق میں اس کو محبوب کر دے یہ جملہ بتاتا ہے کہ انسان اپنی بیوی میں ماں میں باپ میں دوستوں میں اور اپنے ماحول میں محبوب اگر نہ ہوا تو معلوم بہت بڑی دعا خلیفہ عمر اسے محروم ہے شخص محبوبیت بین الخلق ربنا آتنا فی دنیا حسنہ کی تفسیر ہے جو آیت ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے بھلائی جو کو دونوں بھلائی مطلوب ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے آخرت میں بھی حسنہ دے تو دنیا کی حسنہ میں سے کیا مراد ہے آخرت کی حسنہ تو قیامت میں بے حساب مغفرت ہے اور جنت میں داخلہ ہے اور دنیا کی حسنہ کیا ہے نمبر ایک سنیے نیک بیوی نمبر دو نیک اولاد نمبر تین علم دین نمبر چار رزق حلال نمبر پاس صحبت صالحین نمبر چھے مخلوق میں اس کی تعریف ہو بہت اچھے آدمی ہیں سمجھ گیا تو جب مخلوق میں کسی کا ہر وقت تذکرہ ہو رہا ہو برائی سے تو سمجھ میں اس کے اخلاق خراب ہیں مگر آج متقبیر انسان اس کو تسلیم نہیں کرتا اسے ہم نہیں کسی کی پرواہ کرتے ہم تو اللہ پر نظر رکھتے ہیں اس سے بتمیز اور متقبیر انسان کوئی نہیں ہوگا اللہ پر نظر ہے مگر مخلوق کو تو ستا رہے ہو کسی کی اولاد کو ستا رہے ہو اور کہتو مجھے تو تمہارے اببہ پر نظر ہے اگر کوئی کسی کی اولاد کو ستا رہا ہو کہتو مجھے تمہاری پرواہ نہیں میں سے تمہارے اببہ کو خوش کرنا ہے تو بتاؤ کسی کا اببہ اپنے اولاد کو ستانے والے سے خوش ہوگا تو رب بھی اپنی مخلوق کو ستانے والوں سے خوش نہیں ہوتا جب ایک بدکار عورت کتے کو پانی پھلا کر اس کو زندگی کا سبب بن کر جنت لے لیتی ہے تو خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے شخص ہیں ان کو اتنی پیاری دعا دی آج ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں اپنے لیے آپ سب کے لیے اور جو عورتیں بیٹھیں ان کے لیے کیا دعا ہے وہ اللہم فقہنا فی الدین اللہ ہم سب کو علم دین عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما خالی علم دین مراد نہیں ہے ورنک فرماتے اللہم علمہ الدین اللہ اس کو دین کی تعلیم علم دے دے نہیں فقہو فی الدین دین کی فہم دین کی سمجھ عطا فرما اللہم فقہ اب اس کو ہم اپنی لیے کیسے بنائیں گے اللہم فقہنا فی الدین اللہ ہمیں دین کی فقہ و سمجھ عطا فرما وحب ابنہ الناس اور ہم سب کو جو حاضرین جو گھر والے عورتیں ہم سب کو مخلوق میں اپنے محبوب کر دے یعنی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی ایک انسان کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو تب سمجھ لو اللہ تعالی کا پیارا بندہ بن گیا مخلوق کو ستانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تو یہ دو دونوں دعا یاد کر لیجی آپ لوگ کیونکہ یہ سنائے خلق جو ہے سنائے خلق یہاں پر ایک بات کی آدائی مخلوق کی تعریف ربنا عطنہ سے دنیا حسنہ کی تفسیر ہے ایک بات کی آدائی عرفات کے میدان میں سب سے عالی دعا کیا ہے سب سے عالی جو حدیث سے ثابت ہے لا الہ لاللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد جو ہوئی ویمید وہو علا کلی شہید قدیر آپ بتاؤ اس میں کوئی دعا ہے سوال اس کی اللہ کے سوال کوئی معبود نہیں لا الہو الملک کوئی سلطنت اسی کی ہے لا الہو الملک ولہو الحمد تاریخ سب اسی کی ہے سارا پوری عبارت میں کوئی دعا نہیں ہے اس کے اندر کچھ نہیں مانگا سوال اللہ کی تاریخ کے اس کا کیا جواب ہے اگر کوئی پوچھے کہ صاحب یہ کونسی دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں نہ ہمارے لئے دنیا مانگی نہ آخرت مانگی لیکن اس کو سب سے حالات و دعا قرار دی گئی عرفات کے میدان میں اس کا جواب علماء نے اور فقہ نے کیا دیا کہ سناؤ الخلق کریم سناؤل کریم دعاوں سناؤل کریم دعاوں سناؤل کریم دعاوں کریم کی تعریف کرنا کسی کریم کی تعریف کرنا بھی دعا ہے تو اللہ تعالی کریم ہے کسی تعریف میں ساری دعا شامل ہو گئی یہ جملہ یاد رکھئے سناؤل کریم دعاوں کسی کریم کی تعریف کی جائے یہ خود دعا ہے یہ خود دعا ہے تو یہ مخلوق میں اس کا تذکر حسن کہ بھائی ماشاءاللہ بہت حلیم التباہ ہے بڑے تھنڈے مزاج کے ہیں بڑے ضبط و صبر کے ہیں اپنی بیوی کو بھی آرام سے رکھتے ہیں دوستوں سے بھی آرام سے اخلاق سے رہتے ہیں صاحب میں نے تو غصہ ان کے اوپر کبھی دیکھائی نہیں اللہ ایک شریعت کا کوئی معاملہ ہو شریعت کے خلاف غصہ کرنا بھی ضروری ہے تو کیا ہوگا یہ شخص یہ ربنا آتنا فیدنیا حسنہ کی تفسیر ہے حضرت خدا حسن وسریر رحمت اللہ علیہ کہ یہ دونوں دعا اللہ تعالی قبول فرمالیں تو آج کی مجلس حاصل ہو گئی آج آپ کا آنا سولہ آنا ہو گیا انشاءاللہ تعالی یہ دو دعا مانگ لو اللہ مفقہ ناف الدین اے خدا ہم سب کو دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرماؤ وحب ابناء الناس اور ہمیں اپنی مخلوق میں محبوب کر دے اب خواجہ حسن وسریر کی ایک تفسیر سنیے اللہ مفقہ دین اینی رحمت اللہ علیہ شرعہ بخاری امدت القاری بخاری شریف کی شرعہ کیا کیا نام امدت القاری اس میں لکھتے ہیں کہ ابرار کون لوگ ہیں ان الابرار اللفی نعیم قرآن شریف میں نازل ہے ان الابرار اللفی نعیم نیک بندے جنت میں جائیں گے مگر ابرار کون لوگ ہیں آج سن لیجیے اب ابرار بننا ہے یا نہیں جنت میں جانے کا شوق ہے یا نہیں ان الابرار اللفی نعیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک بندے جنت میں جائیں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ اللفی جَحُعِم اور نافرمان جہنم میں جائیں گے تو ہمیں عبرار بننا چاہیے آنے لیکن عبرار کون لوگ ہیں ذرا سن لو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ لے عبرار کی تفسیر کرتے ہیں حال الحسن البصری فی تفسیر الابرار خواجہ حسن بصری عبرار کی تفسیر کرتے ہیں کہ عبرار کون بن دے ہیں نیک لوگ اللہ ذین اللہ اعزون الظر جو چوٹی کو بھی تکلیف نہ دیں سن لو اس کو بے خیالی میں جا رہے ہیں چوٹیوں کا مرکز ہے دس ہزار چوٹیوں کا دل کے پاس اسی پر پیر رکھتے چلے جا رہے ہیں سادی شیرازی رحمت اللہ نے فرمایا جب کوئی چوٹی پر پیر رکھتا ہے تو جیسے انسان پر ہاتھی پیر رکھ دے اگر کسی انسان پر ہاتھی پیر رکھ دے تو جو حال اس کا ہوتا ہے جب انسان بے خیالی نالاقی سے چوٹیوں پر پیر رکھتا ہے ان کا وہی حال ہوتا ہے تو اگر جنت میں جانا ہے تو بیوی اور بچے اور ماں باپ کو ستانا تو بہت بڑی چیز ہے چوٹی کو بھی تکلیف نہ دو قال الحسن البسری فی تفسیر الابرار حاجہ ابرار بندے وہ ہیں اللذین الایوزون الزر جو کسی چوٹی کو بھی تکلیف نہ دیں ولا یرزون الشر جو کسی گناہ سے خوش نہ ہوتے ہوں آہ یہ گندے گندے خیالات پتا کر حرام مزاں اندر اندر خوشی حرام نی جا رہی ہے اور ابرار بنے ہوئے ہیں دیکھیں ابرار کی تفسیر اللذین لایوزون الزر جو چوٹی کو بھی تکلیف نہ دیں ولا یرزون الشر اور اللہ کی نافرمانی سے خوش نہ ہوتے ہوں آپ بتاؤں گندے گندے خیال دل میں پتا کر پرانے گناہ کو بھی سوچ سوچ کر مزا لینا حرام اور توبہ بھی نہ کرنا گندے اسی میں مشغول ہیں اور توفیق توبہ نصیب نہیں اگر یہ شخص اللہ کا مقبول ہوتا تو فوراں تنبیہ ہو جاتی اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں کیسے خیال لا رہا ہوں نفس سے کہتا ہو نالائق خبیص کیا خیال سوچ رہا ہے جس قوم پر عذاب اللہ نے نازل کیا اس خیال کو سوچتا ہے فوراں توبہ کی توفیق ہو جائے ہو جاتی ہے اللہ والوں کو جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے جس پر توفیق توبہ نہ ہو تو سمر لو توجہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے شخص اللہ معلوسی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی کیا مطلب یعنی توفیق توبہ بخشی تو معلوم توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے اور زمین والوں پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے کہ اس کو توفیق توبہ رسیب ہو جائے قرآن پاک کی آیت سے بیان کر رہا ہے اختر فتاب اللہ علیہم اللہ نے ان پر مہربانی کی کیا تفسیر کی اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ نے اے وفقہم لتوبہ اللہ نے آسمان سے توفیق توبہ زمین والے کو بھیج دی یہ علامت ہے اس زمین والے پر اللہ کی رحمت کی جس کو توفیق توبہ نصیب ہو جائے لے توہو تاکہ توبہ کر لیں اور ہمارے بن جائیں یعنی نفس کے دشمن کے بن رہے تھے اب دوست کے بن گئے توبہ کر کے تو آج یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھوں آپ سے ارادہ کر لو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے خاص کر اپنی بیویوں کے معاملے میں جس پر اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل کی اے ایمان والو اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ اگر تم نے بیویوں کو رولا دیا اور آہ نکلوا دی یاد رکھو یہ آہ تمہارے اوپر گرے گی کوئی نہ کوئی گردہ تمہارا خراب ہوگا کینسر ہوگا یا کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہوگا اختر نے آنکھوں سے یہ بات اتنا زیادہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو رولایا ان کی آہ نکلوا آئی اور وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ کے اس شریعت کے قانون کے متابق زندگیہ ہمیں دے دیتی ہیں ساری تو ہمارا بھی فرض ہے کہ جب ان کا باپ ماں یہاں نہیں ان کے بھائی یہاں نہیں ہمارا اخلاقی کیا فرض ہوتا ہے یہ ہم بھی ان کی دل جوئی ان کو دل کے خوش رکھنے کی کوشش کریں صرف مرگیوں کو یعنی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے سنایا تھا بس اس خصے کو سنا کر ختم کرتا ہوں فرمایا کہ حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کو بڑی پیرانی صاحبہ نے یہ فرمایا کہ میں رشتے داری میں جا رہی ہوں آپ ذرا مرگیوں کو آٹھ پڑے کھول دینا اور دانہ پانی دے دینا حضرت حقیل امت دیرہ ہزار کتابوں کے مصنف ہزاروں علماء کی پیر بھول گئے جب بھول گئے اب جواب لکھتے ہیں خطوط کا تفسیر لکھتے ہیں دین قرآن کا کچھ نہیں آتا ایک دم جاہل مطلق محسوس کر رہے ہیں اپنے کو رونے لگے سجدن کیونکہ اللہ آج کیا غلطی ہو گئی جلدی بتا دیجئے کوئی غلطی ہوئی اس دا کر لوں توبہ کر لوں آواز آئی اے اشفلی میری مخلوق مرگیاں دردے میں بند ہیں بے دانہ بے پانی غمگین غمزدہ پریشان ہیں تم مخلوق کو ہماری پریشان کر کے اور تم علوم میں ولایت لینا چاہتے ہو بس تنبیح ہو گئی گئے دوڑے جا کر مرگیوں کو کھولا دانہ پانی دیا لوڑ کر آئے تو سارے علوم جاری ہو گئے دریا علوم کے پھر جاری ہو گئے تو جب مرگیوں کو ستانے کا یہ حال ہے تو جو اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں سوچو اس کو جو اپنے شیخ کو ستا رہے ہیں جو اپنی بیویوں کو ستا رہے ہیں جو اپنے بچوں کو بیدہ پٹھائی کر رہے ہیں ذرا سا گلاس گر گیا مارتے مارتے حجی توبی اب اسفتاج میں داخل ہے کیا بات ہی جبکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے تمہاری زندگی ہے برطنوں کی بھی زندگی ہے ان کی بھی موت لکھی ہوتی ہے جس دن گرنا ہے اور لے ہو تو ہو کے رہے گا نرمی سے تنبیہ کر دو کی بھائی ذرا مضبوط ہاتھوں سے پکڑو مارکٹائی مارکٹائی آج ظلم ہی ظلم ہے اسی کے عذاب یہ ہے کہ آج ہم سکون سے نہیں ہیں بس آج پھر یہ حدیث سن لیجئے مفت میں کامل ایمان نہیں اکمل ہو جائیے مفت میں فرض ادا کرو واجب ادا کر لو سنت پڑھ لو زیادہ نفل حج عمرہ بہت تسبید جو ہے فرض تو ادا کرو مگر نفلی عبادت چاہے اس کی کم ہو اپنے اخلاق اچھے کر لو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اخلاق مخلوق خدا کے ساتھ اچھے ہوں گے قیامت کے دینوں کامل نہیں اکمل ایمان ہوگا اس کا آج اسی مضمون پر ختم کرتا ہوں اب ایک نات شریف سن لیجئے کیونکہ یہ ایک دوست نے فرمائش کی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور یہ نات شریف سننا وہ سنت ہے وہ سنت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نات سنی ہے سمجھ لو اس کو جو مرد و خوش کے انسان اس کو شعر و شاعری سمجھتا ہو وہ اللہ کے نبی کی سنت اور ذوق نبوہ سے محروم ہیں ذوق نبوہ سے محروم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنی تعریف کے اشار خود سنے ہیں تو بتاؤ نات شریف سننا حضور کی سنت ہو یا نہیں ہوئی تو آج آپ سنت ادا کر لیں سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صحابہ بھی سنتے تھے اور یہ فرمائش کی ایک صاحب نے اسی جمعہ سے پہلے کہ بھائی ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ سبس کہتا ہوں مسجد میں ہوں واللہ مدینہ پاک کے صبح شام کچھ اوری نظر آتے ہیں بہت غور سے دیکھتا ہوں کہ صبح بھی عجیب ہے اور شام بھی عجیب ہے جہاں ستر شہیدوں کے خون شہادت کی وفاداریاں ہوں جہاں سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بے نفس نفیس آرام فرما ہو جہاں اتنی سی اسلام سارے عالم میں پھیلا ہو وہاں اگر انوار نہیں ہوں گے تو کہا ہوں گے یہ صبح مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ اور بڑا نواز کوئی بلا جانے جانے کیا جامو مینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ تیرا کیف خوش مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ بلا جانے کیا جامو مینہ مبارک تجھے یہ قیام مبارک تجھے یہ قیام مدینہ ای آلم تیرا کیف خوش خرام مدینہ روزہ مبارک جو ہے گمہ دے خضرہ دور سے نظر آتا ہے اسی وقت مدینہ تیبہ کی طرف جو چال ہوتی بڑا جاتی ہے اور یہ شیر بزبان حال بزبان قال حاجی پڑھتا ہے کوئی بزبان قال کوئی بزبان حال دھونتی ہے گمہ دے خضرہ کو تو دھونتی ہے گمہ دے خضرہ کو تو دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار ہوشیار اے جانے مستر ہوشیار آ گیا شاہ مدینہ کا دیار مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر اے تیرام مدینہ ہو مد نظر اے تیرام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ نگاہوں میں سلطانیت حیچ ہوگی نگاہوں میں سلطانیت حیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نگاہوں میں سلطانیت حیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈونڈتے ہو سکون جہاں سکون جہاں سکون جہاں سکون جہاں نظام مدینہ ہو آزاد اختر غمیں دو جہاں سے ہو آزاد اختر غمیں دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ اس نات شریف کی برکت سے امید ہے کہ جو آج اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کی جو تعلیم دی گئی ہے امید ہے کہ آج سب کو عمل کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو رحم دل بنا دے اور ہم بارسان رحمت کو غالب فرما دیں اور ظلم سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیں ظالم بننے سے بھی اور مظلوم بننے سے دونوں سے نجات اللہ تعالی اللہ تعالی جو بھی بیمار ہیں جو کچھ اس پرکے میں لکھا ہے اللہ تعالی ان کو بامرات فرما دیں اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما دیں یا اللہ ہم سب کی اشلاح ہے اخلاق اشلاح فرما دیں یا اللہ ہم سب کو گناہوں کی زندگی سے نجات عطا فرما دیں یا رب العالمین ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دیں یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں آخرت بھی بنا دیں اے خدا آپ دونوں جہان کے مالک ہیں ہم سب کی ہماری اولاد و سب رشتے داروں کی سارے مسلمانانِ عالم کی دنیا بھی بنا دیں آخرت بھی بنا دیں تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پانچ منٹ آج اور دنوں سے تاخیر سے خدوا ہوگا یعنی ایک بس کے دس پر خدوا شروع ہوگا انشاءاللہ موسیقی